نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرارالحق رحمان مدہ آج کا میں بات کریں گے راجستان کی دراصل راجستان کی سیاست میں اس وقت سیاسی گدر مچا ہوا ہے اور سچین پالٹ کسی بھی حال میں ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ پارٹی میں اس وقت اپنی مانگوں سے سمجھوتا کر سکتے ہیں دراصل یہ کہا جا رہا ہے کہ اشوت گیلوت نے جب سے راجستان کی سیاست میں ان ویدائکوں کے استفعے کو دلوائے تھا وہی بات سچین پالٹ کو چپ گئی ہے اور سچین پالٹ اس پورے مدہ پر نہ صرف انشن بلکہ جنسنگر شیاطرہ بھی نکالی اور راجستان میں ایک سیاسی بگل پھوکنے کی کوشش کی دراصل اس کے مادیم سے وہ اپنے سیاسی طاقت کو بھی دکھلانا چاہ رہے تھے بھلے ہی وہ پارٹی آئی کمان کے خلاف ہونے کی بات نہیں کہتے لیکن ان کے تمام قدموں سے یہ لگتا ہے کہ وہ لگ بگ پارٹی کے ہی خلاف ہیں لیکن اب تک پارٹی کے خلاف جانے کے لیے انہوں نے اس طریقے کے کبھی بھی سنکیت نہیں دیے اب اس پوری لڑائی میں اس پورے مدے میں ایک جو چہرے کا ذکر ہمیشہ ہوتا ہے وہ چہرہ ہے سی پی جو شی کا دیسل ویدان صاحب آئی کے ادھیک شونے کنہ تھے ان کے ذمہ بھی کئی جو ہے ایک طریقے سے فیصلے آتے ہیں اور ایسے میں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ اشوک گیلوت کو ہر جگہ پر ان کا ساتھ ملا ہے لیکن اب وہ پوری طریقے سے پلٹنے کے مزاج میں ہیں یعنی کہ ان کے ذہن میں ایک بدلاؤ آ رہے ہیں لیکن اس بیچ سچین پالٹ نے کہ سریکھے سے اپنے پکش کو رکھا ہے وہ ایک پارا ضرور دے آج میں نے جو دے لگا آج گڑا جی کا پاشن نہیں ہونا چاہیے آج گیارہ جون سورگے پالٹ صاحب کی کھونتتی ہے اور آپ سب کے بیچ میں یہ بار پھر ہم سب اکھٹا ہوئے ہیں سورگے پالٹ صاحب کو یاد کرنے کے لیے شدانجے دینے کے لیے اور آج چھاتر آواز میں جو مورتی لگے تھی اس کا ہم سب نے آپ سب نے مل کر انعورن کیا میں سبھی لوگوں کو بڑھائی دیتا ہوں جنہوں نے مورتی کی ستھاپنا کرائی اس کا رکم کا آئیوجت کیا پردیش سرکار میں بنتری آدھرنے ہیمران جی سپیکر صاحب آدھرنے ڈپینسن جی آدھرنے اولا صاحب گوڑا جی مرالالمینہ جی رائلال بہروا صاحب بریمی سنگ جی سوریش مودی جی جی آر کھٹانہ صاحب راکش پارک صاحب نکیش باکر جی رامنواز گابڑیا جی پسان بہروا جی اندراج جی دائن چودری صاحب عدشکشو سرما جی پور بدھائیت مہنمینہ جی بدہدار جی سوریش چودری جی چوزمان اور ججارو رامپر تارمینہ جی پردھان صاحب منج بس ابھی نیتا کریں کسی کا نام اگر میں بھول گیا ہوں چھما کریں آج سے 23 سال پہلے بابا بابا تھوڑا ہی در سورگی پالیٹ صاحب کا کسی دھرتی میں کسی روڑ پر جب ایکسرنٹ ہوا اور ہمارے بیچ میں وہ نہیں رہے ہیں شہدان جی صاحب میں میں جب پراثہیں سن رہا تھا تو میرے من میں بہت سے نچار آ رہے تھے وہ درش مجھے یار آ رہا تھا آج سے 23 سال پہلے کا میں 22 سال کا تھا اور ان کی جانے سے جو ایک کمی اس چھیتر کو ہم سب کو پریوار کو ہوئی اس کی بھرپائی شاید کبھی نہیں ہو سکتی لیکن مجھے اس بات کا سنتوش ہے اس بات کا سنتوش ہے کہ اس چھیت کی جنتہ نے آپ سب لوگوں نے مجھ کو میرے پریوار کو کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ سوارکی پالک صاحب ہمارے ساتھ نہیں 23 سال کا سمیں بہت لمبا سمیں ہوتا ہے اور ان 23 سالوں میں بہت کچھ ہم لوگوں نے دیکھا بہت سائے انبہم ہمارے رہے لیکن ایک بات جو میں نے 23 سال پہلے خود کو کہی دی اپنے آگ کو کہی دی اس بات پر میں پہلے بھی امنگ تھا اور آج بھی امنگ راجش پالیٹ جی نے اپنے جیون میں خوچ کی نوکری کری گڑا کو بھمان چلائے پاکستان کے دات کھٹے کیے سامرثن کرنا بپریت پریشتیوں میں بھی بپریت پریشتیوں میں بھی سمجھوتا نہ کرنا یہ سور کے پالیٹ سامنے کو سکھایا تھا گریب گھر میں پیدا ہو کر میں تو بڑا سو باکستان لی تھا جب میرا جرم ہوا پالیٹ سامنے کو ایئر فورس کے ادھیکاری تھے اچھی تنکہ تھی ہمارا پالن پورشن بہت اچھا ہوا لیکن جب وہ چھوٹے تھے آٹھ نو سال کی عمر میں ان کے پیدا جگہ سورگواز ہوا تین بہنیں تھی گاؤں میں کیسے کیسے کھٹا کر کر پڑھائی کے پیسے گھروانوں کو پالن پورشن کے پیسے بہنوں کے شادی کے پیسے ان تمام کٹھن پریشتیوں نکل کر اس ٹپ میں ٹپنے کے بعد انہوں نے جیون میں فوج میں نوکری کرنے کے بعد رازنیت کو چنا تو آپ نے دیکھا سچین پارٹ لگتار یہ دعوے کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یہ جتا رہے ہیں کہ پردیش کے سیاست میں اگر اشوک گیلود یا ان جیسے کوئی بھی بڑا نیتہ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ اس لڑائی کو ادھورہ چھوڑ دیں گے اور بیچ میں ہتھیار ڈال دیں گے تو یہ بالکل گلت ہے اور اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے سمرتھن میں ایک کے بعد ایک کئی بڑے ویدھائک جو ہے کھل کر کیا گے ہیں وہ لگتار یہ کہہ رہے ہیں کہ سچین پارٹ کانگریس پارٹی کا بھوش ہے راجستان میں اور اگر کانگریس پارٹی ان کے ساتھ چلنا نہیں چاہتی یہ کانگریس پارٹی خود اپنے پیر پر کلہاری مارے گی اس پورے معاملے پر جس طریقے سے اشوک گیلود پر سچین پارٹ نے نشانہ سادہ ہے وہ بھی ایک بار ضرور اپنے سوویمان سے اپنے آدرشوں سے اپنی سوچ سے انہوں نے کبھی سمجھواتا نہیں کیا اور اسی لئے میں مانتا ہوں کہ آج بھی دیش پردیش میں ہر دھرم ہر جاتی میں انہوں نے اپنی کارشیلی سے اپنی راجنیتی سے ایک مثال چھوڑی آج ہم سب لوگ جو راجنیتی میں ہیں الگ الگ سوچ ہو سکتی ہے الگ الگ لکش ہو سکتی ہے الگ الگ بچاردارا ہو سکتی ہے لیکن ساموئی جو دیش ہے وہ راجنیت میں سپسٹ ہونا چاہیے اور میرا راجنیت میں بڑا سپسٹ ہے ہم چاہتے ہیں کہ دیش کے راجنیتی پردیش کے راجنیتی سوچھ راجنیتی ہو اس میں بھرشت لوگ اور بھرشتہ چارکی کو جگہ نہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ راجستان و دیش کے اندر کسانوں اور نوجوانوں کی امید کوئی توڑ نہ سکے بھوش سے کے پرتیغرام امید سے دیکھتے ہیں ہم میں اُر جاتی ہے اگر بھوش میں ہمیں نراشہ دیکھتی ہے تو من نہیں کرتا مہنات کرنے کا نوجوان کے من میں اگر نراشہ آتی ہے تو دیش میں پرگتی ہونا سمبھ نہیں ہے اور آپ سب جانتے ہو مجھے بھی راجنیت میں آج 20-22 سال ہو گئے میں نے ہر مورچے پر ہر جگہ پکشا وپکش ہمیشہ نوجوانوں کے ہتوں کی بات کی ہے ان کے ہتوں کی رکشہ کرنے کی بات کی ہے ان کے جیون کو بہتر بنانے کی بات کی ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں کوئی راجنیتک بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ راجیت کرنے کا سمیں بہت پہلے بھی تھا آگے بھی ہوگا آج تو ہم اس دیونگت آتما کو یاد کرنے کے لئے کھٹتا ہوئے ہیں اور جو پریم آپ کی آنکھوں میں دکھ رہا ہے اس پریم کو میں اپنا آشروان مانتا ہوں اور آپ کا جو آشروان ہے وہ میرے ہاتھ کے گھتا کرتا ہوں اس دوسہ کے دھرکی میں آپ سب لوگوں نے ہمیشہ مجھے طاقت اور سمبل دیا جب چنوٹی کا جب چنوٹی کا سمیں آیا جب میں اپنے آپ کو اکلا محسوس کرتا تھا تو یہاں کے چھتیس قوم کے لوگوں نے اس مٹی کے لوگوں نے مجھے اپنا آشروان دے کر اس لائق بنایا کہ میرے آواز میں بلندی آ سکھے اور یہاں آپ لوگ سب جانتے ہو میری آواز کی بلندی میں کمی تو نہیں کوئی اور میرا جو بشواس اور وعدہ ہے اس پر نہ پہلے کبھی پیچھے ہٹا ہوں نہ آگے ہٹنے والے ہیں راجمیتی میں ساتھیوں بہت سے لوگ آتے ہیں کوئی پردان منتا ہے کوئی پرمک بنتا ہے کوئی سانجد منتا ہے ودایق بنتا ہے ستہ میں وپکش میں منتری مکھ منتری پدان منتری بڑے پد ہیں آئے لوگ چلے گئے لیکن میں ایسا مانتا ہوں ہم کسی پد پہ ہو یا نہ ہوں لیکن جنتہ ہم کو تول کر رکھتی ہمیشہ کہ تم کہتے کیا تھے کرتے کیا تھے میرے لیے جنتہ کے بیچ میں ہماری وشوسنیتہ سب سے پہلی پرات مکتا ہے جنتہ کا وشواس جنتہ کے وعدے اور جنتہ کی وشوسنیتہ یہ سب سے بڑی پونجی ہے راجمیتی اور پچھلے بیس پچھے سالوں میں جب سے میں راجمیت میں ہوں میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے اس وشواس میں کہیں آپ کو لگے کہ کل کمی آگئی ہے اور آنے والے سمیں میں بھی آپ کا وشواس میرے لیے سب سے بڑی پونجی ہے اس وشواس میں میں کبھی کمی نہیں آنے بھی میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں تو آپ نے سنا اب یہ دیکھنا ہوگا کہ راجستان میں کانگریس پارٹی آئی کمان کس طریقے سے پورے بیواد کو سلجھاتی ہے اور کیا واقعی دونوں ہی نیتاؤں کے بیچ تال میل کو اور زیادہ بہتر بنایا جا سکتا ہے کیا پارٹی آئی کمان اس پر سفلتہ پر وقت کام کر لگی یا ویدان سبا چناؤں سے پہلے کوئی بڑا کھیل ہوتا نظر آئے اس کاس ریپورٹ میں بسٹنا ہی دیکھتے رہے ہیں تازہ ترین خبروں کے لیے نیکشنا نیوز کو دھنے ہو